اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعض فقد کال الرحمن فی القرآن وہو اصدق القائلین وکل شئینا سہناہو فی امام مبین انتہائی قبل اترام سامین و ناظرین کل کی عبادے کے مطابق آج ہم نے جس ونوان کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا وہ استدلال ہے جو آپ نے اباس خلیفہ محمد الرشید کے دربار میں پیش کیا تھا میرے سامین جانتے ہیں کہ بنی اباس کی سلسلے میں مامون ایک اہل علم انسان تھا قرآن کریم پر بھی اس کی نظر تھی وہ حدیث کو بھی جانتا تھا اس کے دربار میں اور محفظ اللہ جمع ہوتے تھے اور ان کے درمیان مباسے بھی ہوتے تھے اسی طریقے سے اس کا دربار سجا ہوا تھا اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ حضرت یہ فرمائیں کیا امت اور آل میں کوئی فرق ہے یہ ایک ہی چیز ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ واضح فرق تو یہ ہے کہ آل پر صدقہ حرام ہے جبکہ امت پر صدقہ حالات ہے جب دونوں غیظہ میں برابر نہیں تو پھر دونوں خیصیت میں کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں حسن عارض کے مولا آپ کے فرمان بجا ہے کہ قرآن مجید سے بھی آپ آل کے خصوصیات گھنوا سکتے ہیں تو امام علی مقاب نے فرمایا باتیں نیک قرآن سے ہٹ کر اگر ظاہر قرآن کو دیکھا جائے تو بارہ فرق ہیں امت کے اور آل کے تمام علماء حیران ہو کر دیکھنے لگیں معمون نے متعجب ہو کر پوچھ بولا وضاحت کریں آپ نے رشاد فرمایا کہ سنو قرآن احکیم کی جو میں پہلی آیت پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق سورہ مبارکہ شعرہ سے ہے اللہ تعالی نے فرمایا وانظر اشیردک الاقربین اپنے قرآبتداروں کو تبلیغ دین کرو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ابتاع بیست میں تو حضرت رسول خدا نے اپنے قرآبتداروں کو بولایا تین دن تک انہیں زیافت دی پھر وہاں کھڑا ہو کر اعلان نبوت کیا اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی ہے جس کار خیر میں میری مدد کرے حضرت علیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے عرض کے مولا اگرچہ میرا سن چھوٹا ہے عمر میں میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اس کام میں میں آپ کا مددگار بنوں گا الغلط تین دفعہ رسول پاک نے یہ جملے تو ہو رہے اور تین مرتبہ حضرت علیہ علیہ السلام نے عرض کے مولا میں آپ کے دین کا مددگار رہوں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا سنو علی انتاخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی ممبادی علی تم میرے بھائی بھی ہو میرے وسیعی بھی ہو میرے وزیر بھی ہو اور میرے بعد میرے جانشین بھی ہو نائے علی رضا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر استدلال کر کے فرمایا کہ یہ آیت بجیدہ آل کے لئے بخصوص ہے امت کے لئے نہیں پھر امام علی مقام میں جو دوسری آیت پڑھی وہ آیت تطہیر ہے جان اللہ کریم نے سورہ مبارکہ آل آزام میں رشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْبَیْتِ وَجُتْتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بَیْتِ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر رجز کو دور رکھیں اور تمہیں ایسی تحارت دے جو تحارت کا حق ہے امام نے فرمایا یہ آیت مجیدہ پنجتہ نے پاک کی شان میں ناظر ہوئی تھی رسول پاک نے چادر میں حضرت زہرہ کو بلایا حسنان کریمہ کو بلایا حضرت علیہ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں سب کو چادر میں جوا کر کے آپ نے یہ آیت پڑھی تھی اِنَّوَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلِ الْبَیْتِ وَجُتْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہاں پر میں یہ گزارش کرنا بھی ضرور سمیتے ہوں کہ کچھ احباب یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ ازواج رسول خدا کے متعلق نازل ہوئی ہمارے نگاہ میں ازواج کا بڑا احترام ہے عزت ہے لیکن بڑے عذب سے میں یہ گزارش کروں گا رسول خدا کی کسی بھی زوجہ نے کسی بھی موقع پر یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارے متعلق قرآن کریم کی آیت تطہیر نازل ہوئی تھی جب ازواج رسول نے خود ہی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ مدعی سوستا ہے اور یہاں پر گواہ چست ہیں میرے امام نے فرمایا کہ سنو وامون آل کے متعلق جو دوسری آیت میں نے آپ کی سامنے پڑھی ہے وہ آیت تطہیر ہے پھر امام نے آل کے متعلق تخصیص آل کے متعلق تیسری آیت پڑھی جسے آیت موبالہ کہا جاتا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت مجید آئے اللہ تعالیٰ نے رشاہت فرمایا اپنے حبیب سے جب نصرہ نہیں آپ سے جھگڑ رہے تھے آپ کی دلائل کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے مناظرے کی ضرورت نہیں مباحثہ کی ضرورت نہیں اب آپ ان سے موبالہ کریں آئیت مجیدہ کے الفاظ یہ ناظر ہوئے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ بِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْلَوْ نَدُ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجَلْعَنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ علم آ جانے کے بعد جو شخص آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے فرما دیں تَعَلَوْ آجَاؤ مَيْدَانَةً اِشْعَنْ سے آؤ نَدُو عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنے نِسَاء کو بلاتے ہیں تم اپنے نِسَاء کو بلاؤ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ہم اپنے جانوں کو میدان میں لے آئیں گے تم اپنے جانوں کو لے آؤ سُمَّا نَبْتَحِل پھر ہم مبارا کریں گے یعنی ایک دوسری کے خلاف بد دعا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے وَانَجَا لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسائیں گے یہ آیت مجیدہ ناظر ہوئی تمام محدثین اسلام میں بالاتفاق ہی کھا اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ رسول خدا نے حضرت علی کو جناب سید فاطب زہرہ صلی اللہ علیہ کو اور حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے پاس بولایا اور فرمایا کہ ہم نے مباحلہ کرنا ہے عزیزان محترم ذرا الفاظ پر توجہ کیجئے الفاظ میں کترہ جلال ہے پہلے لفظ آو میدان میں ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر دنیا میں کوئی اس وقت بیٹا موجود ہی نہیں تھا اگر بیٹے پیدا ہوئے تھے تو وہ پہلے وفات پا چکے تھے اب کنہیں بیٹا بنا کر لے گئے جناب حسن کو جناب حسین کو اپنا بیٹا بنایا پھر فرمایا وَنِسَاًا وَنِسَاًاكُمْ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے اب چلے تو اس شان سے چلے کہ مُتَزَمِنًا بِالْحُسَيْنِ آخِ ذَرْبِیسِ بِالْحَسَنِ حسین کو سینے سے لگایا حسن کی انگلی پکڑی میدانِ مُبَحْلہ کی طرف چلے تو عجیب بات ہے یا رسول اللہ ان کی تو ماں باپ بھی موجود تھی حسین چھوٹے تھے والدہ کے حوالے کر دیتے حسن بڑے تھے علی مرزا کے حوالے کر دیتے وگر رسول خدا نے بچوں کو والدہ ان کے حوالے نہیں کیا گویا دنیا کو یہ بتایا کہ میدانِ مُبَحْلہ میں حسن عین کریم عین حوام عین یہ دونوں بچے ماں باپ کی محبت بن کر میدان میں نہیں جا رہے بلکہ میری لبوت کی ضرورت بن کر میدانِ مُبَحْلہ میں جا رہے ہیں پھر دوسرا مرحلہ تھا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ ہم اپنے نسا کو بلاتے ہیں تم اپنے نسا کو بلاؤ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اونا کے مقابل میں لفظ نسا آ جائے تو وہاں پر بیٹی مراد ہوتی ہے عمومی طور پر اگر لفظ نسا کے اطلاق کو دیکھا جائے تو اس کے تین معانی ہیں نسا بمانا بیٹی نسا بمانا بیوی نسا بمانا ما تو لفظ نسا کا ایک نہیں تین معانی ہیں کائنات قربان ہو جائے سید العالمین کے سحسین انتخاب پر کہ رسول مقبول نے اس شہزادی کے انتخاب کیا جس میں لفظ نسا کی تین معانی موجود تھے اگر نسا کا معانی بیٹی ہے تو رسول مقبول کی بیٹی بن کر گئیں اگر نسا کا معانی بیوی ہے تو علی مرزا کی بیوی بن کر گئیں اگر نسا کا معانی ما ہے تو حسنین کریمائن کی ما بن کر گئیں تین معانی حضرت خاتون جنت میں لفظ نسا کی کسی رہ کسی شکل میں موجود تھے پھر فرمائے بانفوس صدا بانفوس کو تم اپنے نفس کو بولاؤ اپنے جانوں کو بولاؤ ہم اپنے جان بولائیں گے اب یہاں پر جان سے کون بولا دیں حضرت امیر کائنا جناب امیر المومنین علیہ السلام بولا دیں اگر کوئی کہے جناب یہ کیسے تو یہ کہا حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا رسول خدا نے رشاد فرمایا بنو ولیہ کے متعلق فرمایا لجنتہی انہ بنو ولیہ اولا وسنہ الیم راجلن کا نفسی یعنی علی جبنیوی طالب فرمایا اگر بنو ولیہ باز نہ آئے تو میں ان کے پاس اس شخص کو بھیجوں گا جو میرے نفس کی ماند ہوگا یعنی علی جبنیوی طالب اس سے مراد تھی میرے نبی نے جہاں پر بھی علی کو اپنے نفس قرار دیا تو اللہ نے کیا فرمایا انفسنا وانفسکم تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لائیں گے تو یہ علی مرزا کا خصوصی شان ہے کہ آقا سرکار نفس رسول ہیں چوتھی فضیلہ سنیے اور آقا سلسلہ اسی پر ہی ہم ختم کر دیں گے آیت مجیدہ نازل ہوئی آیت مبدت قل لا اسألکم ایہ عجران اللہ المبدت فی القربا ومن یقترف حسنت نزید لہو فی اوسنا ان اللہ غفور شکور اس آیت مجیدہ کا تعلق سورہ مبارکہ شورا سے ہے فرمایا کہ کل حبیب کریمہ فرما دیں لا اسألکم ایہ عجران میں تم سے اس کا عجر نہیں مانگتا تبلیغ نبوت کی کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا عجرہ طلب نہیں کرتا ہاں جو طلب کرنی ہے اللہ المبدت فی القربا بے یہی چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مبدت رکھو ومن یقترف حسنتن نزید لہو فی اوسنا اور جو کوئی نیکی حاصل کرے گا اس کی نیکی میں ہم اضافہ کر دیں گے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ بڑا قدردان ہے تو محبتِ اہرِ بہت یہ عجرت ہے نبوتِ رسالت کی اگر کوئی شخص رسولِ خدا سے محبت رکھتا ہے آپ کے آکام کی اطاعت کرتا ہے آپ کی پیروی کو اپنے لئے باعث سے پاخر سمجھتا ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ رسولِ خدا کی استبلیغ کی عجرت دیں عجرت کے بغیر ان چیزوں کا استعمال کبھی بھی حلال نہیں ہوگا تو کسی شاہر نے کیا خوب کہا تھا کہ حاجیو پہلے تو کر لو عجرِ رسالت تو مادہ سنتے ہیں مقروض کو نہ حج پہ جانا چاہیے تو عجرِ تبلیغِ نبوت ہے اہلِ بیسِ بہت رکھنا بس آج کی گفتگو ہم یہی پر تمام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العربی